پرچین سمی میں ارنانچل پردیش طبت کا حصہ تھا اور کیونکہ طبت کا کشتر آج اس کا ہے اس لیے ارنانچل پردیش پر بھی وہ اپنا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے ارنانچل پردیش بھی ہمارا ہے حالانکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چین کے اس دعویٰ کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے اور وہ ہے جوارلال نہرو کی سرکا جوارلال نہرو نے جو غلطی جمہو کشمیر پر کی تھی ویسی ہی غلطی انہوں نے طبت کشتر کو لے کر بھی کی تھی نہرو چین سے اپنے رشتے مضبوط بنانا چاہتے تھے چائنہ کے ساتھ ان کی ان جو حرکتوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی لالانکھ کر کر کے چائنہ کو سمجھانا چاہیے تھا دوستو بھکت پران کے مطابق جو بھی کچھ بلندر ہوتا ہے وہ نہرو کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو بھی کچھ اچھا ہوتا ہے وہ ہمارے موڈی جی کے وجہ سے ہوتا ہے اور تازہ ایکزامپل ہی دیکھ لی گئی پردیش میں چین کی گھوسنے کی خبر آئی تو اس کا ذمہ داری نہرو کی مطحے مڑ دیا گیا اور آنے والے سمیں میں دیکھئے گا کہ یہ سارے بھکت بھکت پران میں نہرو کی مطحے کیا کیا مڑیں گے جیسے ایکزامپل کے طور پر سو کروڑ روپے کی فیروتی لے کر کے تیہاڑ جیل جانے والا نہرو تھا نوٹ بندی جیسا بلنڈر ڈیسیزن نہرو نے کیا دو ہزار روپے کے نوٹ میں نینو جی پی ایس چیپ کی خوز نہرو نے کی یہاں تک کہ ہمارے دیش کا جو ارث ویوستہ پوری طرح گرد میں جا چکا ہے یہ بھی کہنے کہیں نہرو کی وجہ سے ہی ہوا ہے روپیا اتنا نیچے لاکہ تار گر رہا ہے روپیا گرنے کی وجہ بھی نہرو کا ہے بھائے ہمارے موڈی جی تو بڑے ماسوم ہے وہ تو فقیر ہے ان سے کچھ گلت ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو سمجھیں کہ وہ بڑا مرخی انسار ہے ہمارے موڈی جی تو صرف اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے کاموں کی لسٹ بڑی لمبی ہے لیکن چودری جی تیہاڑ والے کے مطابق ابھی جو بھی کچھ گلت ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار نہرو ہے اتنا زیادہ ہمارے دیش میں مہنگائی بڑھ گیا ہے نہرو نے بڑھایا ہے اتنا زیادہ سنکھیا میں لوگ بے روزگار ہیں یہ نہرو کی وجہ سے ہوا ہے پیٹرول اور ڈیجل کے دام اتنا زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ بھی نہرو کی وجہ سے ہوا ہے پیٹرولیم گیس کے دام اتنا بڑھ گئے ہیں یہ بھی نہرو کی وجہ سے ہوا ہے سینجی کے دام اتنا زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ بھی نہرو کی وجہ سے ہوا ہے لسٹ بہت لمبی ہے باتچیت کرنے لگ جاؤں تو کئی دینوں کی بات ہو جائے گی تو بھائی یہ سارا بلنڈر نہرو نے کیا ہے اس لئے ہم چاہیں گے کہ اگلی بار سے ہمارے دیش کا پردھان منطری موڈی جی کو بنائے جائے موڈی جی تو بڑے ایکنومیسٹ ہیں بڑے بڑے لکھے ویکتی ہیں بڑا تذور بیکار ہیں وہ مہنگائی کو کم کر دیں گے پیٹرول ڈیجل کے داموں کو کم کر دیں گے یقین مانیے سبی کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے بھی آ جائیں گے اور اتنہ ہی نہیں ہر ایک ویکتی کو پکتا مکان کے ساتھ ساتھ ہر سال دو کروڑ روزگار ملیں گے یقین مانیے ہمارے دیش کو امریکہ اور روس سے بھی بہت آگے لے کر جائیں گے یہ بہرحال یہ تو بھکت پران ہے اور بھکت پران میں اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم بھکت پران پر نہیں بلکہ زمینی حقیقت پر یقین کرتے ہیں ابھی جو دیش کے حالات ہیں اور دیش میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے اس پر ہم یقین کرتے ہیں لیکن چودری جی تحاد والے کے کیا کہنے یہ تو بھکتوں کے نیتہ ہیں اور بھکت پران میں یقین کرنے والے لوگ ہیں اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ بھی بلندر ہو اس کی ذمہ داری نہرو کی اوپر تھوپ دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا بھی کچھ صحیح ہوتا ہے تو مودی جی کی وہا وہی کے ساتھ دنیا بھر میں ڈنگ کا پیٹا جاتا ہے تو بس یہی کچھ تھا آج کے اس ویڈیو میں اندھ بھکت چودری جی تحاد والے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ بکس ملک کر کے ضرور بتائیں پھر ملاقات ہوتی ہے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے بائے بائے